احرین اما بعدو فقط قالا سبحانہ وتعالی فکرام احر مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللحمدللہ و السلام على عبادہ اللہ اصطافہ صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات بر محمد دعا ہے اللہ بہت اولا شدیک ذکر در صدقنا جناب دلی دعا کبور میرے محترم سامن سورہ مبرکہ نمل دی ایک آیتِ مجیدہ تھا پہلا اجساں میں پڑھن دا شرفہ سکتا ہے اس آیتِ مجیدہ اچھ خالقِ کائنات نے دو چیزان دا ذکر کیتا ہے ایک حمد ایک سلام خالق فرمانتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے بندوں سے کہ حمد اللہ کے لئے ہے وَسَلَامُنَ عَلَىٰ اِبَادِهِ اللَّهِ اِسْتَفَا اور سلام اللہ کے ان بندوں کے لئے ہے جن کو اللہ نے چُن لی ہے حمد اللہ کے لئے ہے اور سلام ان بندوں کے لئے ہے جو اللہ نے چُن لی ہے میرا خیال ہے ایک لفظ نارینا بندہ جو تھوڑی جی اکل ہوئے تھوڑی جا شعور بچائی نہ بلکل ہوئے کچھ نہ کچھ بلوگت ہوئے تو سمجھ لیندہ ہے کہ چنیاں بندہ جاندہ ہیں زیادہ بندہ ہے جو زیادہ ہونتے بچوں چُنے ہیں کچھ تھے آج دو چار پانچ سات بندے دس بندے پڑھنے کے توڑے سامنے ہیں ویسے دو سو بندہ پاکستان دا ٹائیسو بندہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس مجلس واسطے کچھ بندے چُنے گئے نہیں کہ اے پڑے گا پھر او پڑے گا پھر او پڑے گا یہ دا مطلب ہے کچھ زیادہ ہونتے بچوں چُنے آ جاندہ ہے اللہ فرمندہ ہے سلام ان بندوں کے لئے ہے جن کو اللہ نے مصطفیٰ کیا مصطفیٰ میں نے چُنہا مصطفیٰ میں نے چُنہا ہوا اللہ فرمندہ نے سلام ہے ان بندوں کے لئے ان بندوں پر جن کو بندوں میں سے اللہ نے چُن لیا ہے یہ دا مطلب ہے چھوٹی جی گھلے ویسے زید بندہ بنا لوے کتنے بھی بنا لوے زید ویسے کسے وقت بندہ چاند کے بناتا ہے کسے پھر پتہ ہی نہیں ہوندہ میں زید پیار کرنا کسے پھر پتہ ہی نہیں ہوندہ بندے بلا وجہ زید کری جانا ویسے تھی اس آیت مجیدہ تو پہلا نتیجہ میں ایک ڈے ہے کہ جی تو اللہ فرمندہ میں بندے چُنے نہیں جنا تو میں سلام پیجنا پھر سارے ایک کو جا کیسے ہو جائے اگر چُنے گئے ہیں شکریہ کرنا اگر چُنے گئے ہیں تو یہ دا مطلب ہے بندے اللہ تے زیادہ نے بہت بندے ہیں سارے اللہ تے بندے نے اللہ چُنن دا ہے جنہاں تے سلام پیجنا میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ اور پڑھنے سورہ مبارکہ حاج دی آئے تھے خارق کائنات نے ارشاد فروایا ایک چیتر نمبر آئے تھے ملائکہ میں سے بھی اللہ چُن لیتا ہے کچھ ملائکہ کو جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں جو رسولوں تک پیغام لے کے آتے ہیں اللہ ملائکہ میں سے بھی کچھ ملائکہ کو چُن لیتا ہے اگر مطلب ہے ملک بہت نے ملک تو مراد ہے ملک نہیں تھی رہی مجیلے سے ملک صاحب تھی نہیں ملائکہ ملائکہ دی جمعی ملائکہ چلو بہرحال ملک دی بہنا طاقت ہے ملائکہ بہنا طاقت ہے جمع ہوگی ہے طاقت یہ ملائکہ انہوں میں کیا جانتا ہے فرشتہ انہوں میں ملائکہ کیا جانتا ہے اچھا وہ طاقت نوصل ملائک ملک کہا جانتا ہے اللہ فرماندہ ہے ہم نے ملائکہ میں سے بھی کچھ ملکوں کو چُن لیا ہے کچھ فرشتوں کو چُن لیا ہے جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں یہ دہ مطلب ہے ساریاں فرشتہ دی رہی ہیں یہ اللہ پیغام نہیں پیج دا ساریاں فرشتہ دی رہی ہیں یہ دہ مطلب ہے فرشتہ سارے معصوم نے فرشتہ سارے بے عیب نے فرشتہ سارے کمالتے نے انہوں نے کوئی گناہ کرنا ہے انہوں نے کوئی راج بہیمہ نہیں کرنی ہے جیڑا اللہ فرشتہ وچوں میں چُن کے پیغام پیج دے ہیں وہ ہر بندے نو محمد نائب مقرر کیسے کرتے ہیں یار اللہ تے ملائکہ بھی جو بھی ملائکہ نو چُن لیں گا اللہ فرمان دے ہم ملائکہ میں سے کچھ ملائکہ کو چُنتے ہیں رسولاں پیغام رسانی کے لئے وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگوں کو چُنتے ہیں جو ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں یہ دہ مطلب ہے اللہ دہ پیغام فرشتہ لے آئے تو وہی فرشتہ جو چُنے آن فرشتہ ہوندہ ہے اگر کوئی بندہ لے آئے تو چُنے آن بندہ ہوندہ ہے یہ دہ مطلب ہے چُنیدہ لوگ یہ اللہ دہ پیغام دیندے ہیں چُنے لوگ یہ اللہ دہ پیغام دیندے ہیں تے اگر قرآن چُتہ ہوگئی انسان ہوگئی یا فرشتہ ہوگئی جنہو اللہ چُنے او دیتے سلام ہے تے جیدتے اللہ سلام پیجے اوہی علیہ السلام شکریہ جنہو اللہ چُنے او دیتے سلام ہے تے جیدتے سلام ہے اوہ علیہ السلام دوبارہ ارز کرنا جی جنہو اللہ چنہیں ایک قرآن جو ثابت ہوئے جنہو اللہ چنہیں وہ دیتے سلام ہے دیتے جی دیتے سلام ہے وہ علیہ السلام ہے مشہور فرشتہ تو اڈیسن چاہے مشہور فرشتہ جیڑا پیغام لے کے ہونے بڑا مشہور ہے حضرت جبرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت لفظ ہے مگر مولوی جمعہ آجتا کوئی نہیں جیڑا جبرین رضی اللہ عنہ میرا خیالیں آنکھل ہوئے جنہو ترجمہ کرنے لگتے ہیں لوگ سانو اندینے ایک مولوی صاحب نے مفتی نے وہ ارشاد فرما اندینے کہ رضی اللہ عنہ ہوتی شیعہ انہو تکلیف کی اندی ہے اگر حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ ہونے ایدہ کو پیڑا مانے ایدہ بہت اچھا مانے اللہ عنہ راضی یا اللہ راضی ہوئے بہت اچھا ہے تکلیف تو انہو کی بس اس نے تکلیف سانو اندی ہے جی میں جبریل نو تکلیف رضی اللہ عنہ نہیں نا اندہ سبحان اللہ ترجمہ سانو اندی ہے کہ حضرت جبریل تب ہی اللہ راضی ہے بھئی جی دے رہا ہی پیغام پیج دے آخر راضی ہے دے پیجدن تو اسی کار دے کے شادی دا کسے دے کار کسے بندے نو پیجدے ہو اتنا تو ہی لڑے تھے نہیں نا اندہ آخر راضی ہوگا انہو ساتھ دے ہو پہا کار ساتھ دے یہ جبریل جو لے گے اندہ پیغام اللہ فرماندہ میں ملائکہ جو بھئی انہو چن لے ہیں اللہ نے انہو چنے ہیں انہو حضرت جبریل نو بندہ رضی اللہ عنہ وہ آخر بھی ترجمہ کی ہے مطلب بیدائے دو ایک اللہ نے یا ہوتے تے اللہ راضی ہوئے یہ بھی ٹھیک ہے تے اللہ ہوتے تے راضی ہے یہ بھی ٹھیک ہے جی جبریل تے اللہ نراضی تے گل کر جی راضی ہے تے رضی اللہ آخر نا انہو میرا خیال ہے آخرین چرچتے کوئی نہیں ہرچ کوئی نہیں لگ رہا آندہ کوئی نہیں آندہ صرف اس واسدے کو نہیں کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے شابہ شہ تے رضی اللہ دے ایک گلتے دس اے جبریل نو رضی اللہ تو نہیں آندہ تے جی دے بووے تے جبریلہ خیانہ 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 حسنہ ہے وہ بھی کو چنی دا ہی کار ہوئے گا وہ کو چنے ہی لوگ ہونگے جی میرے بھائی ایدھا مطلب اللہ چن دا جی میں چنے نا جی قرآن حکیم چپڑن لگا پہلے میں ایک گلتے راصول تو اندہ سنو جی دے تے سلام پیجے نہ اللہ او علیہ السلام اندہ ہے تے جی دا علیہ السلام ہوئے نہ او ترے نہ لڑی دے نہیں اچھا ویسے تے میں تو انوہ اکڑن لگا اسلام علیکم میں تو آلیہ سلام پیجے ہیں تو سا میرے سلام پیجے ہیں وہ ساں لڑنا نہیں چاہیے تے یا سلام علیکم جی رے بندے والا علیکم سلام آکھا ہے جیہاں پہنے کھر لگ گیا تھے واپس اللہ میں میں بیسے ایمان دارین قرآن دے سامنے کھلو گے تو انواں کیا السلام علیکم تو ساں کہ جب آلیکم السلام اے دا مطلب میں تو اڈے تے سلام پیج دیتا کہتو ساں پیج دیتا ہے میرے تے قرآن تو اڈے میرے درمیان اس دے باوجود جی دے تے میں سلام پیجیا ہے نہ او علیہ السلام ہو گیا کہتو ساں میرے تے پیجیا ہے نہ میں علیہ السلام ہو گیا بندے ہوں دے سلام دے اللہ سلام پیجے دے بندے بہت شکریہ اچھے اور گا سنو جنہوں اللہ چوندہ ہے وہ علیہ السلام ہے جنہوں اللہ چوندہ ہے یاراؤ علیہ السلام ہے اے جگہ آج وہاں چوند لیے تھے میرا ہر کو شاید بیجی بھی جانتی ہے بیجی جانتی ہے آج مجلس واسطہ چوند لیے پھر آج پہلی تھے نہیں آج پہلی تھے نہیں آج پہلی تھے مجلس حسین ہے اے دربار حسین ہے اے حاضری ہے امام حسین علیہ السلام دے آج گل یہ دی ہو رہے اے پاوے دو کنٹے وہ دو کنٹے واسطے جگہ چوند لیے ہو گئے تو دجیاں پیڑیاں ناڑ نہیں رل دی جنہوں اللہ چوندے آنے ہوئے وہ ہر بندے تھے برابر کیسے ہو جائے میرے پاہلی آج انہوں اسی بوٹ پاک چوندنے آنے ہوئی تو بندے ہوتے ہوئے اے ساڑے چوندے ہوں پھنے ہاں سی پانچ سال باس نے چوندنے آنے ہاں تے ٹائیاں سالاں تو پہلے سوڑے پیجنے پھر مگرو لینو رہنے ہوئی چوندے ہوں یا آپ اندہ تو اڈھا کی کیا حال ہے یہ رہا چوندے ہوں یا آپ اندہ آپ لڑ لڑ کے ووٹ پائے اندہ میں نہیں دینے نہیں او دے تو ہی سوڑے پیجنے اصل گل پتہ کی ہے اے مسکین ہوئے جیلے یا olde ماضی تو واقف نہیں یا mettے مستقبل تو واقف نہیں سانو چوندن تو بات پتا لگ دا ہے اے انجدہ سی تے یا بتا لگ دا ہے انجدہ نگڑ پہ ہے اے کہ تو اندہ اسے کدھی ماضی تو واقف نہیں ازی کدھی مستقبل تو واقف نہیں میں یقینا قرآن تیت ترک کے کہہ رہے ہیں جنہو اللہ چونے능ا وہ دے ماضی تو بھی واقف ہون دا ہے وہ دے مستقبل تو صدق جاناں اللہ کسے ایسے انہوں نہیں چند دا شکریہ کبلا بھائی جنہوں چون کے پسٹانہ پوے جنہوں چون کے یعنی تو سا میں انہوں چون لے آپی آجے خرل صاحب انہوں آکھا ہوتے پڑھ دے میں حاضر ہو گئے میں پڑھ دے اگ گوان دینے تو ہاں ناؤنوں میں پڑھ دے ناؤنوں امبر تو ہی تہاں دے ہو ناؤنوں نہ پڑھیں یہ اتھے ضرور پڑھ اور میرا لی شوانگ صاحب بیٹھے نے انہوں ناؤنوں پڑھ پہنے ناؤنوں پڑھ پہنے ناؤنوں پڑھ تو ہنو ناؤنوں دا بھی کال دے تہنے پہنے بھی یہ لانے تھے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی کھر سا تھا بہا جی ناؤنوں امبر نو کوٹ میرے لی انشاءاللہ موڑے گلاز لیے جی مولا تو ہنو جزا دے ہوئے تو سا میں انہوں چون لے آجے پہنے پڑھ ہنو میں کوئی ایسی گل کرنا جدہا لڑائی ہو پہنے تو اڈر دلتے نہ کرتا کوئی ہو جی گل کر تو ہنو پتہ لڑائی جی گل جتے بھی کالو ہو ہی پہنے دی لڑائی دا کیے صلح کرانی مشکل ہندی صلح مشکل ہندی ہے لڑائی مشکل نہیں ہندی جنہیں بیل لوں دینے ہر بندہ ہوں جی لڑنواز میں تیار ہوئے جنہیں حالات ہو گئے ہیں لڑائی دے آن جو ہندی آج تھے میں کوئی ایسی گل کر دیا جنہیں حالات ٹھیک نہ رہے سب تو پہلے بندیاں صلح کرنا انہوں پچھنا پہ یہ دی صلح کی نہ کی تو اڈر کیا بات ہے جی اتنا سوڑا سوات فرمایا جی میں مثال پہ دینا اکہ میرے کوئی فکر نہیں کروں میں کوشش کرانگا کچھ نہ ہوئے ویسے اگر کوئی ایسی گل کر دیا چلو کرنو چھڑو ارادے نہ نہ کروں نکڑ جائے میرے کڑوں اے ہو جی گلن نکڑ جائے جی دے نڑ حالات ٹھیک نہ رہے ارادے نڑ بھی میں نہ ہاں کی تھی پھر بھی بندہ اکھڑا یہ ڈاک اچھا سد ہے ایسا جی وہ تو کوئی ایمہ بھی یہ نکڑ دی تو انہوں پتہ ہے کئی باری محلوی آن دے نمگ رہا کہ میرے کلوں سب کا تو لسانی ہو گئی ہے میرے موہ نکڑ گئی ہے وہ جیسے یزید نو اکھے رضی اللہ اوہ یہاں دا میرے موہ نکڑ گئی ہے کیا بات ہے تیرے موہ دیجئے دیجئے یہ جو دیجئے شاوہ پھیا نکڑ گئی ہے صبح آمال حضیفہ نے کبلہ کو گل کرنے لیے اچھا کسے بیڑے بندہ کٹ دے تے کسے بیڑے آتواتی خیر بھی نکڑ جائے ایتا مطلب ہے جی لکھ کر دے او دے تو بھی یہ تبار نہیں دے جی دے موہ جو نکڑ جائے او دے تے تبار نہیں قرآن تے میں رات تے اللہ جنو چوندے نا ناو اراد دے ناو پیڑی کر دے ناو دے موہ جو نکڑ صد کے جامعہ اللہ پاک نو دے تے اعتماد دے ناو دے تا اللہ دا چوندے ہیں یار سانو نہیں پتا ہوندہ سے چوند لینے تا چوندن تو بعد اسی پستانے ہیں کیسا کنو چوندے ہیں اللہ جنو چوندے نا اللہ پستاندہ نہیں ایک دون دے سان جنو اللہ چوندیا ہوئے نا سوہ تھرسا تے سیرے تے گانڈا او دے بچے ایب نہیں ہو سکتا اللہ دے چوندے بچے ایب نہیں ہو سکتا اس واسطے جڑی بنیاد دی بجائنا حجرشیں یہاں تھے مگر بن دے چلے نا اونو نہیں مان دے اونو نہیں بان دے تا اونو نہیں بان دے میں اینی کو ایعک ہے کہ تے فگر تینے بندے کھلو ہو جائے کہ اینی باریا کر میں کچھ ایک کو ایعک ہے تاکہ کسے نا نرڑے اور انہوں نے مند وہ اللہ دیوں بندیوں نا مننا لیتے گھر لیں اصل پتہ گھر کیے جی نا مننا لیتے گھر کوئی نہیں جو منوانا چاہدے ہونا ہے وہ نہیں مندے آج تو انہوں اکو گھر دستے ہیں پوری زندگی نوجوانوں تو اٹھے کام آئے جیلے نوجوان بچے بیٹھے ہو آج را روڑا نا پورا اپنا مذہب تو انہوں میں ایک لائن جی دست دینا اکو لائن جی انہوں اکو سوچ دی روو تساڑنا گھل کر دی روو ایک کوئی گھل جی آج بھی یہ کل بھی یہ تجدوں دے ہیں عوضوں دی بھی یہ ترینی میساڈی اے وے اسی کسے غیر معصوم نو حادی نہیں مندے بس گھل موگی انہوں ساواری پرکھلو جتھے جتھے ایک دیکھو جی میں گھلان دی گھل نہیں کر رہا گھلی دینا تو ویسے ہی عیب ہے بلا وجہ کہدے مگر بس موگ گئی اسی غیر معصوم نو جنہوں اللہ چوندہ نو وہ دیچ عیب نہیں ہوندہ تجد عیب نہ ہوگئے وہ ہی معصوم ہوندہ ہیں اور حادی نو ویسے ہونا بھی معصوم ہی چاہیے حادی نو ویسے منت کی طورتیں ویسے لاشکری بھی گھل کر رہے ہم ہیں حادی نو معصوم ہونا چاہید ہے جنہیں ہدایت دیرنی ہیں انہوں معصوم ہونا چاہید ہے منو ایک میرے عزیز نے فون کی تا وہ ساکر تری تقریر میں نو کھا گئی ہے میں کہا کی ہوئی وہ ساکر میں سیگرٹ تو منع کرنا منو تو میں آپ بڑھے پینا میں ان کی کروں تو وہ تقریروں کو کیتی ہے میں کہا میں کیتی ہے میں کہا جنہا پیو ڈکنا چاہتا ہے وہ پہلے آپ جھڑے آپ جھڑے نا تو انو پتہ ہے جنہا پیچھو نقص پایا جاندہ ہوئے نا منو دے تو کوڑے نہیں کھاندے سبحان اللہ لوگاں دنے ایک کام ہو کرے جنہا چگے کام نہ ہوگے یہ دا مطلب حادی نو منت کی اعتبار نا تو سی نا صرف اکل نا سوچ لو انو معصوم ہونا چاہی انو معصوم ہونا چاہی دا تھاندار ایک بندہ واقف سی بابا بنے رہا سی میں کہا تیرا واقف ہے چھڑا دے منڈا پھڑے وہ ساکا واقف چیلی گالت ہوئے تو انو پتہ نہیں واقف ہوئے میرا نا لیندہ وہ نا لیندہ سی یار ہی در میں آکے تھاندار لگا ایسا چھو فلانا بندہ فلانے پھڑتا ہے انہیں کتے پوچھے پی آیا یار پھڑتا ہے اے بھے اے تو اللہ فلانا چودری ہے وہ ساکے ہے بابا ہے وہ ساکے چھو اوز پتہ لگ گیا بھی تھاندار واقع میں وہ اندھا تیرا نا لیندہ سی وہ جائے نا میں انو پرنکار کیا کہا بابا صحیح گلتا سی تیرے جائیں جو چھوٹے جند ہے وہ ساکے کتے میں نے انہوں پھڑ لیا اے پھر میری آگے یار ہی واقعیت ہوگی یا تیرے تیرے رینڈ بینڈ نڑکا بچھا ہوگی اے میں نے انہوں دو جانتا ہے اے میں مغربی ٹرکی آنا مغربی اے ساکڑنے پہی نہ آپ کرتا سائیں ہون جینا کرتا ہون جینا کرتا ہون دے مغرب آگیا اجے تیری عادت چھوٹی نہیں اے دا مطلب ہے ہشیرے چونوں کھڑی جیسا آپ ہی ہو جائے کامنہ کی اجرہ جاندے آپ پیڑا پیڑ جائے یہ دا مطلب ہے اللہ جنو چون دے نا جی او دے تیس سلام ہے تیس او معصوم ہو میں اللہ دے چونی دا پڑ دے نا جی قرآن حقیم چون تسی اندازہ لاؤ اللہ نے شروع کتھو گل گیتی ہے جمیں الف بیش تو شروع ہو کے پھر کوئی یہ تک جاندی ایک دو تو شروع ہو کے سو تک جاندی اے بی تو شروع ہو کے اللہ شراب چھوڑائی تھی نا بندے کو ایک دام نہیں آکے حرام ہے تو آنو پتا ہے نشا چھوڑانا بڑے بڑے مشکل کامنے لیکن نشا چھوڑانا انتہائی مشکل کامنے اسی پہنے کے سنے آئے لگ جاندہ ہے تے خونے چوڑ جاندہ خونے چکتے ہیں اگر کوئی خون چاہب ہو گیا کوئی نقصتے دعائی بھی دی 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 ڈاکٹر این ساڑے کو دیکھ رہے ہیں نو ایک ککھ نہیں آئے جنہاں یہ سکیتا ہے نو ککھ بھی نہیں نانتے ہوتے ہیں نانتے ہوتے ہیں آئی تھا یہ تو میں کہا انہوں بس ہدوتے تھے انہوں نے آکھا نماز پہ پڑھ بڑا اچھا لگا میں کہا شکر ہے وہ ساجو وہ دو نماز پہ پڑھ میں کہا نو اتھے ہی رکھو حسی رازی میں کہا ایک و دو سال رہا تھا امام مسجد بن کے نکلے گا مولا دیکھا جیل چھو واپس آکے بھی مولوی ہو جاندے لاؤ جناب اتھے رہا ٹھیک تھا خیری مری آکے ملیا ہے میں سناو باج مہن خیلید تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں کوئی تکلیف ہو ساں کوئی گلی کو نہیں لڑای کو نہیں سیت مات او جناب دو چرمین اتھے رہا خیری میری رازی بچ واپس آیا پھر شروع پھر اتھے رہی اتھے رہی اتھے رہی میرے عزیز دوستو اے اکھا کم ہے اللہ نے پہلی آیت پہ کی سیتے اے نہیں سیا کیا شراب حرام ہے اللہ فرمایا سی یہ فیدہ دیتی ہے مگر تھوڑا فیدہ دیتی ہے مگر اندازہ اللہ کمیں یعنی ایک طریقہ کار اللہ رکھیا کہ فیدہ دین دی یہ تو فیدہ لگا اللہ او دو بندے جنہ پین دے سا اللہ بیاندہ فیدہ دین دی لیکن تھوڑا دین دی یہ کوئی گا نہیں پیدا دے ہے یہ تو تکو آگا ہے اوہ پنجی کو بندے ساوچوں جیڑے کاروباری ساننا تاجر اوہ آکھر لگے محمد سچے ہیں گالے چوٹی کردہ نہیں تے جیسے کام جو فیدہ ہی تھوڑا ہے کرندی لوڑ کری سبحان دیکھو نا پنجی بندے ساوچوں چھڑ گئے یعنی پنجی بندے ساوچوں تقریباً چھڑ گیا انہوں نے کہا یار صادق پہ آندہ پہ فیدہ تھوڑا ہے چھڑوں پہ آنسی کردے کیسے طریقے نہ چھڑے ہیں باقی پچھتر فیصد تقریباً یعنی باقی پچھتر ساوچوں کردے رہے وہ کردے رہے تھے پھر دوجی آتا ہے اللہ فرمایا لا تکرہ بس صلات پانتن سکھا رہا میرے حبیبین انہوں کہا دے پہ چلو اس را کم کم کرا کرو پہ نماز دے ٹیم تک دے تو آڑی لے جانی چاہیے دی اینی کو پی لو پہ نماز دے ٹیم تک اتر جائے نماز دے ہوشنا پڑو نا اوہ پھر بندے ساپنا پین لگ پہ تو آڑی کیا بات سماد دی پہ سرگی تو بات نماز پڑھ کے اینی کو پینی ہے جیڑی زور تک لے جائے تیر راتنو اینی پینی ہے جیڑی فجر تک لے جائے اوہی تو ساپ کتاب نہ پینی پہ گئی نا اوڑا بے ساپے پیندے ساڑنا اوہ نا گھتا فائی کرو ساپی رکھنا پہ گئی اینی پیو تو انہی نہ پیو تو انہی پیو تو انہی نہ پیو تے جے پھر جا کے نبید سامنے ہنگڑا آگیا تو نا گھنے مڑیا نہیں نا اوہ پھر کچھ بندے چھاٹ گیا پی ہمیں بہت دی تو آڑی کیا بات اہمیں مسئیبت ہی بن گی یہ دفع کرو اوہی تو تریجی بار ہی حکم آیا نا مرحلہ تیسرا آیا جو لوگ کا کڑے بار سٹیں انہا کہا یارسول اللہ آؤ پیج دفع کرو پہلا تو فائدہ کوئی نہیں دوسرا آئے میں جن نماز پڑھنی نماز بھی ضروری سی تے کتھے بنا پڑھوئے کنہ ٹائم پیئے کنے گساب نڑ پیئے کسے بڑے بنیئے سران دی ہوندی تھوڑی بھی پیئے تھے بہت ہی چڑھ جان دی کئی بڑی ہیں جن دی بھی آئی ہوندی انہوں نے دفعی کرو جی بار کڑے سٹنے آقرانی ایک کڑے ستاننے اورنے سٹننے اور سبحان اللہ عباد و شادرہ و جناب یہ دا مطلب ایک گن تیوے جن کو اللہ چونتا ہے نا انکم اور رجزہ وہ نزدیک ہی نہیں آتے اللہ دے چونے اورنے وہ بکھرے لوگ نے جی وہ جویں اللہ نے شراب مراحلیں چھڑائی ہیں نا انہوں نے پیجابی جی کئی منڈے کامشاں میں نہیں کر دے تو کر دے بیا کے صلاح کی کر دے یہ دا بیا کر چھڑو اوڑی اوڑی ٹھیک ہو جائے تاکہ نارے کو اور دا بیڑا کرے اوڑی 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 سمجھے اے اوڑی اوڑی ٹھیک ہو جائے گا اللہ کرے جو اوڑن جی سارے اوڑی اوڑی ٹھیک لیکن اوڑی اوڑی تم را دے وے پی مراحلیں چھے ایک مرحلہ دجہ مرحلہ ترجہ مرحلہ ہاڑی اوڑی ہاڑی 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 جی میں ڈاکٹر زاکر نائی کہاں دا میرے موچ لکنک سی پھر ہاڑی اوڑی میں ٹھیک ہوگی جیڑا ہاڑی اوڑی ٹھیک ہویا ہوئے جیدہ ہندہ جیدہ صاحب کہ نہ کو ٹھیک ہویا ہاڑی اوڑی آجے بھی ہاڑی اوڑی پہا ہونا ہے ہو جا اللہ دیا بندیاں ٹھیک ہو لوج نبی علی اوڑی اوڑی جیڑے اللہ شراب ہاڑی اوڑی چھوڑائی ہے اس چنے میں ہاڑی اوڑی منوائے آئے ہایا بات رہو ایک دم پہاڑ نہیں پایا اللہ نے الفنار تبے بکری پہلی جماعتیں بچیاں نا تسی پرہ پچکال دےو نا سریج بچیاں اوڑا کھلونے بھی رکھے ہیں ناڑو کھڑاندیاں بھی نہیں بی بیاں پہلے سوڑا نہیں تے ماسٹر ہی ہوں دے ساں بال ڈرکے ہی مار جاندے سانتی اے بڑا میں نو کی تو پہ گئی اوڑا بچیاں نے تیو چھوٹے ہاں چھوٹے بچیاں نا نرسری جو پرہ پچک سمجھ دینا نہیں ماما مانگوں نے اوڑ پر بچیاں مانا زیادہ مانوس ہوندہ ہے اوڑ پر بچیاں جنیاں نکھی ناستانیاں اوڑ پر چھوٹے چھوٹے پڑھا لی نو اوڑ پر بچیاں نا اوڑ سمجھ دینا ساڑی مہا جانسی ہے بڑا اڑا اچھا میں سمجھنا ایک مرحلہ بہت اچھا ہے ایس زمانے چاہیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرہ پچک ایک میں ایک سکول گیا میں کہ یار تساہیں پہلے زمانے چھانسان اندہ داخل اندہ سی تساہوں ترائے سال دا میرا کھلے اے اوڑ پلے گروپ میں اوڑی کنی فیس جے انہوں نے کہا پنجازا وہاں بھائی کھڑاندے بھی تسی ہوئی پلے دا مطلب کی کھلانا ایتے کھیڑے شڑے کاروی دے کھیڑنا ہو ایتے کھیڑے لگا میں ہے تو آڑی کیا بہا تھے کھڑے کم پایا جے بی بیاں تیتے جان چھوٹ گئی نا کھڑاندے ہو وہاں دیاں شاٹے آن تھا پلے گروپ وہ بندہ جاگے چھاٹے ہوں دا ہے وہ آرام نرپے گئے وہاں شون کیتا ٹی وی شوئی پہ میں نے وہاں کرنے گا تسی نا لگ دے پڑے لکھے ہو لیکن ہاں کوئی نہیں وہاں کی وہ کہنے لگا تسی چھنا بھائی نا لے ہاں دے میں ٹیچر رہا ہوں اسی کوئی نا فیس باس تینج نہیں کیتا وہاں سے کہا کاروی بچا کھیڑ دا کھیڑ دا ہے وہاں سے کہا ایتے پلے گروپ ایتے بھی کھیڑ دے گا کاردہ کھیڑ دے گا بھی پہلی چاہنے نا آخر باننے چاہنے نا باننے چاہنے نا باننے چاہنے کاردہ کھیڑ دے گا بھائی چاہنے تے وقت اس تو سکول دے محول دا کھیڑ دے گا بھائی چاہنے اسا کھیل کھیل ہی آسے رکھینے گیند رکھینے آئے کے یہاں چور پائیت دو ایک اور کر یہاں ترہا ہے پر جو ککر لیتے دو باقی رہا جن دنے جمعہ تفریق بیسی انجی سکھا شڑنے ہیں جیڑا علم دے محاول چھ پڑیا ہوئے نا وہ دوجہ نال نہیں راڑ دا جیڑا علم دے آباد رو پہے کمال ایو نا کیا ایک کھلاڑ واسطے تیچھے سکول چھکا دے ہو دوجہ انو اپنے کھڑا ہو یہ بھی کھیڑ دا ہے کہ وہ بھی کھیڑ دا ہے جی برابر ہوئے تو سکے میں سکول چھڑ دے ہوں گا پچھلیاں ساریاں فیساں دے دے ہوں گا یہ دا مطلب ہے جیڑا جہانت چھکڑیا ہوئے اور ہورن دے جیڑا سکول دے محاول چھکڑیا ہوئے اور ہورن دے میرا دل کردہ محاول چھکڑیا ہوئے اور دوجہ ان بچے آجیسا نہیں جیڑا محمد دے گھو دے چھکڑیا ہوئے تینوں صحابہ جو دے برابر بلدے کی دھونا پڑے شکریہ دبلہ اللہ دے چھکڑیا شکریہ جی آجتہ 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 اللہ در سے نے کتھوں اللہ شروع ہویا الف انار الف انار دو شروع ہویا جی اللہ فرمائے ان اللہ حصطفا حصطفا منا استفا کر لیا ہم نے چون لیا ان اللہ حصطفا آدم ہم نے آدم کو چون لیا تھوڑے بندیاں داد دیتی ہے کیوں کہ تسی چیتے ہونا چاندے ہو تے اڑی اڑی آوں دیلتے تو اٹھا بھی کرتے جی تے اڑی اڑی آنا کم ٹھیک نانا ہوندہ تے نبی اٹھ دیا ہی آگ شردے من کن تمہ سبحان ہاں صدقے جامت دعوتے دولہ شیرہ چاندے من کن تمہ مولا افادنا ہاں پہلا توحید منوائی جاندی ہے پھر نبوت منوائی جاندی ہے پھر رسالت منوائی جاندی ہے پھر شراب چڑھا کے نماز پڑھائی جاندی ہے پھر ڈکیتیاں چھڑھا کے سکاعت دین دی عادت پائی جاندی ہے اینا اوڑی 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 تنہوں کہ غلط ہے سا اے ولایت علی دین دی کچھی پکی نہیں دین دے احمدنا ولایت ہے آباد نے وہ ایڈی کار نہ نہیں بڑی سوڑے ساتھ تو سوڑی بڑی سوڑ بہت شکریہ کبھلے بہت سوڑے بندے ہمیں تو ہاں دل پہ کرتا ہے میں اتھے چونے ہیں تو آجان لیکن گھل ہو جو ساتھ ان اللہ حضرت آدم نو اللہ نے چونے لیا اللہ فرمایا منو ہاں پہ انہا آدم نو میں چونے کنو چونے ہیں جی حضرت آدم نو اللہ نے چونے ادا مطلب پہ پہلا قائنات دی عرصت زہرن مصطفی آدم ہے یار جنو چونے آجائے انو مصطفی آدم مربی ادا مطلب پہلا مصطفی آدم نے حضرت آدم نے اللہ نے راضی ہو کے چونے راضی ہو کے چونے جمعہ ہی نہیں کوئی آدم رضی اللہ کے کھاڑی کیا بات ہے شکریہ کبھلے آدم علیہ السلام اگو اللہ فرماندہ ہے اور پھر ہم نے نو کو چون لیا تے نو بھی علیہ السلام علیہ السلام ماں تھے پٹڑی تھے اللہ چار دی ترے بندے انشاءاللہ اگو سوا دا ہونے لگا اللہ بھی اللہ ہے انہوں بڑا صاحب جی جیڑا بچہ آپ مہاں پہ وہ سمجھنے وہ شہری کرنے لگے وہ سمجھتا ہے میں تیزی پہ کرنے وہ کیا اندر ہے ساڑیاں پترہ تھا جو جام کے سانو پلانے اجرا ساڑیاں تھا جو جام میں آوے وہ نہیں پلانے سکتا اللہ تو بنایا ہی سارے آپ اللہ کے کڑھے کی یا کھڑا جی اللہ پاک نشاد میں انہ اللہ حسطفہ آدم آ آدم نو چون لیا پہلے میں چونے ہیں دو دسے نے حضرت آدم تے حضرت نو اے نا دو میں چونے ہیں دیدہ شان پڑھ لوں دووے علیہ السلام نے دووے اللہ نے چونے نے پہلے دیشان واسطہ صرف ایک جملہ ایک جملہ آدم علیہ السلام واسطہ ایک نو علیہ السلام واسطہ حضرات گرامی ہیں میں نو ایس پینڈ دی مسجد دے چلے چلو قرآن میں حضرت پڑھ لینا تے مسجد دے وچ کھلو کے ساؤں دےنا جی رہا اللہ دے چڑے نو نانا چکے او دے عمل ضائع ہو جانا اے سجد دے جانا سجد زائع عبادت زائع ریاضت زائع جے ابلیس دی حرشہ زائع نہیں نہ ہوئی تے کوئی بندہ قرآن چک کے ساؤں دے ہوئے تے جے حرشہ تباہ ہو دی ہوئی ہے تے پھر او دا عیب دسے تے جرم دسے آج تھے لوگاں دے رکشہ بیبیاں دا جاندہ ہے اے لانتی مگر 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 لانتی یا پیشا جا یا آیا جا جہ دو اے لانتی ہویا دو رکشہ ہی کوئی نہیں سی نہ کوئی بیبی سی نہ کوئی رکشہ سی نہ کوئی کاند سی جیڑی اسٹپنی سی نہ کوئی بوجہ سی جیڑا سکٹنا سی اس قتل کی تا ہوئے میں مجرمہ شراب پیتی ہوئے مجرمہ جنہیں تو انہوں لانتی ہیں آنے کام یادنے فرانا لانتی فرانا لانتی اس کی کی تا سی ایک کوئی کی تا سی جنہوں اللہ چونے آسینہ ہو دا منکر ہوگے سبحان اللہ اے دا مطلب اللہ دے چونے دا منکر ہو جائے نہ نماز پر لے رہی دیئے نہ روز پر لے رہی دا حقا حق سے برماد ہو اگلی گار سنوڈوں جی اور نفر سنوں دا نفر کنے ہونا ہو جائے ٹھیک ہو نفر کنے ہونا نفر کنے ہونا نفر کیوں دا نفر آہدی عبادت ہوں دی ہے نافرہ عبادت نفر ہوں دا میرے با اے جنہے سید نے اے شاہ صاحب پر دے میں ہی کسے آدھنا میں ہی کسے آدھنا میکسے آدھنا لیکن فرق دے ہیں اے غیر سیدہ کا سیاہ ہور ہوندہ ہے سیدہ کا سیاہ ہون نہیں آتا ہے اے سید نے ایک میں دونے دسوں نفل میں پڑھ سکنا شاہ رہا جن نے جن نے پڑھ دنے میں پڑھ دا اجرہ اببائی نا دا لیئے نا اوہ میرے پاس دی گھر میں اوہ نصب ہے اوہ نصب ہے اے نفل ہے اوہ نصب ہے اے نفل میں پڑھ سکنا ایک سید پڑھ جاہ نفل پڑھ دا میں ساٹھ پڑھ دینا اجرہ مالکہ اشدر نے کہا سیدہ میں ہمیں ساہو مارے تو ہمیں ساہو مارے حضرت تریہ کا تیرے مارے اور نے میرے مارے اور نے اوہ نا جو کہ میں اوہ سکا جنہا تیرے گئے اے تو اوہی مارشڑیا میری تلوار بھی تمیز نال کا ترک اے دا مطلب ہے گلتے امیر الممنین دیئے اے دے سادات ازام تشریف فرماؤ سانو سڑن دی لوڈ نہیں اسی جتے چنے گئے واسے ٹھیک یا رازیہ سکھی ہوئے جیڑی اممہ میرے واسے اللہ چنے ہیں کہ جیڑا اببہ چنے ہیں ٹھیک میرے نا اللہ کڑی صلاح کی تھی جیڑا انہیں چنے ہیں ٹھیک آج نے تکیلن پہ سید اندرنا اولادے چناؤ تے اتراز کر جیڑی اللہ اممہ چنے ہیں ہوئی ٹھیک ہے جیڑا اببہ چنے ہیں ہوئی ٹھیک انہیں ننمیں نفل برابر کر سکنا ہے نصب برابر نہیں شکریہ کے بلا حاج میں کہا رہا ہے نال شاہ صاحب بھی کہا سنو بھی کہا رہا ہے برابر ہو گا نماز بھی اسی برابر پڑھنے ہیں ایسی برابر کر کے ایسی برابر کر کے ایسی روزیں انہیں تیتری انہیں انہیں تیتری نفل برابر ہو جن دنے ہیں نصب برابر میرا دل کردہ مولوی دے بووے کے قرآن کھڑکا پوچھا اے حضرت نوح علیہ السلام جو منتا کردے نے میرا منٹا چھڑ دے اللہ چھڑیا کیوں کمال ہے یار گھرک ہویا ہے کنی ہویا او دا عیب دا سو جی قتل کی تا ہوئے میں مجرمہ ٹکیت ہوئے میں مجرمہ یار ایک کوئی عیب ہے اللہ فرمائے دے ہم نے نوح کو چن لیا تھا اور جو چنے ہوئے کو چھوڑ دے اوہی اوہ دے نصب کام نہیں ہے اوہ دا نفل گے دے کام تو سا سننا نہیں نصب کام نہیں آیا گھرک ہویا ہے کنی ہویا ہے ہویا ہے اے چنے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام لگ گیا ہے اس پڑی تے چڑ گیا آہ اگوں تھی انشاءاللہ تو انہوں پتا ہے اے دیل دی پڑی ہم دی نا اے واپس پرتنہ 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 دی نہیں دیل بھی کر رہے نا بھی یہاں پرتنہ دے تا پرتنہ کی تے سو اے باسدہ چی تو مرزی پرتنہ دی تا جب اے ریل پیشاں پرتنہ لگے کتھو پرتنہ دے وہ اگے جا کے سٹیشن تے بقیدہ بڑے ہیں گول دائرہ اوہ تھوں جا کے کدرے دوجی پڑھ لیتے ہو کہتے ہیں انجان ادھر کرنا انتہ پیشاں پرتنے بڑا اوکھا کام ہے ہون فسے نہیں بندے ہون فسے نہیں آدم جی علیہ السلام کیوں چنہ ہوا نوح علیہ السلام کیوں کہ چنہ ہوا پہنہ اللہ نے سنگل سنگل نبی رکھے ہیں کلہ کلہ نبی رکھے ہیں اگے اللہ فرماندہ وَعَلَى اِبْرَحِيمَ ہم نے آلِ عِبْرَحِيم کو چھوڑ لیا کیا بات ہے ہون نیرا عبراہیم نہیں آلِ عِبْرَحِيمَ وَعَلَى اِمْرَان اور عمران کی عال کو چھوڑ لیا عبرہیم دی بھی عال عمران دی بھی عال یہ دا مطلب اپنے سنہ کے تھے یہ دا مطلب اعلیٰ ابراہیم بھی علیہ السلام نے بھولو یار بھولو اعلیٰ عمران بھی علیہ السلام نے ہم نے ان کو آلمین پر چن لیا آلمین دی نون تے زبرے گول دائرہ جتے ہیں اندھا نا دو آیتان تے درمیان کی بلا اُدھے تے چھوٹا جا اللہ پہ آوے نا اللہ اُدھا مطلب رکڑا نہیں گا لگے چل دی جنہیں قرآن بچوں ویکیا سلوات پڑے اللہم سولے اللہ الحمدلی سارے قرآن دے کاری بیٹھے قرآن پڑھنا ہے تو اس تشریف فرماؤ جتے دائرہ تے توئیں اندھیے ہوتی صورت ہو رہے جتے چھوٹی جتے جیم اندھیے ہوتے ہو رہے اشارے نہیں قرآن تے پہلے صفحے تے اشارے جتے گئے اندھیے کہ الف آوے ہوتے جیم آوے توئیں آوے لا آوے اے اشارے نہیں ایتے رکڑا ہے ایتے ٹور پڑا ہے ایتے گھر لگے چلتی ہے ایتے تشدید ہے ایتے ترہیم ہے ایسا ساری گھر اوہ اشارے نہیں آو اشارے اندھا پتا بھی ڈنگران نہیں لگتا اوہ بھی انسانان نہیں لگتا ہے اجید بچ کار مجھ کھروتی ہوں دی آنچ کر کے آنے کٹ کے پڑا کیوں نہیں ہوں دی انہوں کھوڑے کار چوکی نظر ہوں دے یا کار انہوں کی سمیدھی بچھنے انہوں کی سمیدھی کھروتی ہوں دی اوہ تھے نال سوٹیڑا بندہ ہوں دے تے پاکستان جو نوانے پتا ہے دس مجھا چیدیاں ہیں نا اوہ کار انہوں کی سمیدھا اوہ کار انہوں کی سمیدھا اوہ کار انہوں پہ آنے دے نا کدھی آنے اے آپنیاں ہی نہیں کیا نال دے دیرہ ہوں دے دیرے دے پرانی نہیں ہوں دی صبح آنے اوہ پاکستان جو نال بڑیاں ہوئے نا اے جنہیں زمیدار نہیں نہیں تھی پیڑیاں دے پچھو سڑک لنگ دی اوہ کسے نو کھا کھا نہیں سمیدھے صرف اس واسدے پہ ساڑیاں پیڑیاں سڑک بڑی پہ دوہاں پہ سا جٹس جات دی پیڑی ہے اور لنگ دے بندے مسافر نو کی سمیدھے کمالے کھا کھا بھی نہیں سمیدھے تب بندے بھی سامیدھے نو بھی ٹھیک ہے پاہی اے نا دی پیڑی جو ہے تب میر بانی کر بوترابنو ہی مانے جا بے چھو تے نو بھاکستان میر بانی کو جاہی آئی کر چھو اب آدھ رہو جاں مولا تو انو جزا دے بے یہ دا مطلب ہے کہ اگے آلہ عبراہیم آگئی آلہ عبراہیم اڑا گول دہرہ نا او دے تے لائے لائے دا مانے گالکے چل دیئے اگے جاڑی چل دیئے پیو میں سنا دے نا اگے سوا دے نا آیا آل دے اگے اللہ نے فرمایا زوریتم بازوہا من بازن یہ جو آلہ عبراہیم اور آلہ عمران ہے نا زوریتن بازوہا من بازن یہ باز بازوں کی اولاد ہیں باز بازوں کی اولاد ہیں اے آل نا پھر زوریت آئیے تو پھر اولاد دا ذکر بھی ناڑا ہے آل اولاد آل اولاد آئیت اچھ آل بھی آئی ہے اولاد بھی آئی ہے یہ دا مطلب ہے جنے پانے نہیں آل اچھ پا سکنا ہے اولاد اچھ ہوئی رہن کوئی نہیں کسا سنے تو انہوں بتا ہے آل دے مانی تبدیل ہو رہنے ایک ایک لفظ دے سٹھ سٹھ مانی نہیں کرلے عربی دے آل دا مانا آج کل کیتا ہے ساری آل دا مانا ساری امتی آل دا مانا ساری امت یہ دا مطلب ہے آل ابراہیم دا مانا ابراہیم دی امت آل امران دا مانا امران دی امت آل محمد دا کی مانا نگڑے محمد دی امت ہے اللہ امت سلے اللہ محمد و آل محمد یہ دا مطلب ہے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی امت پر آل دا آل میں سکالا رہا ہے نا خدا یہی نظری ہے کہ آل تو مراد امت رسول آل ساری ہوں دے وہ میرا ہر انگریسی بہت ہی پڑھے نے وہ آل نو میں انگریسی دا یہ آل سمجھے یہ میں ارز کر دیں چناؤ چڑی میں گھر کرنے کا تو انہوں لطف رہ گئے میں تو انہوں پتہ فارک زیمپل گھر کر رہا یہ جیڑا اگر ہے نا اگر یہ دے وچ بڑا ایلو میں حضرت علی تو اجاد ہے اگر 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 حضرت علی تو اجاد ہے مسلم علیہ السلام تو اجاد ہے الجبرہ سارا عصرہ نکل دا ہے فرض کیا لا کی قیمت دو فرض کیا فرض ہی کرنا ہے یہ فرض کرنے والی گھر حضرت علی نے جاری کر کے مسئلے سمجھائے لا جمع ما لا دا میرے نا میرے کھا نہیں تو ما دا میرے نا میرے کھا یہ مولا علی فرمایا کیوں تا لا کے گھر کرو یہ الجبرہ جنہوں نہیں نہ ہوں دا وہ علی دا منکرے مولا فرما دنے جو جس چیز کو نہیں جانتا اس کا منکر ہو جاتا اس کا منکر ہو جانے اللہ معافی دے چھوٹے مضمون رکھ لو وڑے مضمون رہن دے یہ الجبرہ مولا علی نے کہا فرض کیا فرض کیا فرض کیا کہ لا کی قیمت دو ایتھو مسئلہ لکردنے مولا علی میں نہ فرض کیا آل کا معنی ہے امت فرض کیا فرض کیا آل کا معنی ہے امت چار کیٹیگریہ نے امت رسول او دو وڑے لو اصحاب رسول او دو وڑیاں لو اصواج رسول او دو وڑے لو اولاد رسول کیا باتت وڑی میں پیانا اے ہی لوگ نے اسی جنہیں بابا جی بیٹھے ہیں اسی امت رسول اے دے اتھے لوگ جنہیں بڑے سن اوہ اصحاب رسول جنہیں ہور قریبی سن اوہ اصواج رسول اے صحابانو منہ کیتا ہے اللہ اصواج دے بویت اجازت رہ کے جانے اے دا مطلب에 اصواج ہور قریب ہوگا اے دا مطلبے اصینہ امت رسول اتھے اصحاب رسول اصواج رسول اتھے اولاد رسول ہی ساری امت ہی ہے ساری امت یہ اولاد رسول جڑی ہو بھی то نبی دی امت جیں تے اصحاب رسول امت جھ تے اصواج رسول امت جیں میں موجزہ پہ بینا توہن نہیں پہتا میں لگ دا ایک بندہ ستا بھی ہے تو داد بھی پہ دیندہ ہے ایسا مجلے سے ایک بندہ ستا بھی ہے تو داد بھی پہ دیندہ ہے درود پڑھے ایسا مطلب ہے چگہ ٹکا کے ستا بھی ہے تو ستا داد نہیں دے سکتے لو جناب میں کدھی کدھی اپنی مجلس نکم زور سمجھنا پہ جیسے خطیب دے سمجھنے بندے سندے ساندے ہونے انہوں کوئی اور کام کرنا چاہی دے سائی میں گھل کرنا ہو بھی کام ہو سکتا ہے نا اس ٹیم دے جیلے ٹیچر دے سامنے ساندے ہونے بچے ساڈے کوڑے کا ماسٹر آپ ساندہ سی تلاہ سے چھے لسی بہت پین دے ساں سارا دن لسی پین دے ہیں آہ دو لسی رہا آہ خارل صاحب بیٹا پڑھ دا آہ لسی لے ہیں لسی رہا ہونچے نے سارا دن لسی پینے ہیں تے منجی رکی سانے سکول دونگی جی کسی بھی نہیں سی اوہ دے چھوڑی جی چھوڑی جی چھوڑی جی نمے پہے انہوں نے شکایت ہوگی انسپیکٹر آگے ہیں انہوں نے آکھا ماسٹر ساندہ ہے تو انسپیکٹر سیرت آکے کھلوتا تو اس ہوتے سامنے اور منڈا کلی آسان لسی لے ہیں لہاں انہوں نے آکھا ہنگر کیتا ہے اسے کہ لیندی آر اسے کہ اٹھے گا تے دیانگر اور سسپینڈ کارکٹر ہوگئے ہیں انہوں نے اسے کہ سمدہ کوئی بندہ ہی تھے آبے چھوڑ بندہ انہوں سے سپینڈ کریں ورنہ سلوات اپڑا اوچھی آواز میں اوہ 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 تے کتاری منٹ ہوگئے ہیں ماف کرنا چی میں قریب کر لیں میں حضرت علی علیہ السلام دے فارمولے تے خوبصورت گن کرنا گا یاد رکھنی ہے نوجوانہ نے جاگنا لگا لیں اگر آل دے وچی اصحاب نے آل دے وچی ازواج نے آل دے وچی اولاد رسولیں تے آل دے وچی اسی امت رسولاں پھر تے نو سلاللہ علیہ وسلم کیوں آنا ہے آلے ہی آکیا کا کسے بندے سوڑے ہیں نہیں میں کیا کیا جینا بندہ آندہ سلاللہ علیہ وسلم کیوں آندہ سلاللہ علیہ وسلم تے نو پتا ہے میں بھی بیچ پہ آنا اب ماں بھی بیچ پہ آن دیئے اب باں بھی بیچ پہ آن دیئے نانامی، دادا بھی، تسیبی، عصیبی، سارے بیچے تیمہ اگر رسل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساں تحریر بچوں میں یال کر دیئے تو ساں تقریر بچوں میں یال کر دیئے ٹی نو پتہ نا میرے اکھاں اگر آل دے بچ سارے آون دے ہمیرے نان کے آون دے نہیں کہ نہیں میرے اببہ آن دے کہنے آون دے نا تو اڑ 벌써 ابباجی بھی آن دے نا نان کے داد کے بھی آن دے نہیں تو اس لئے کہاں گھڑا چاہیے تھا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ رحمت نان کے انتے بھی آجائے تے داد کے انتے بھی آجائے اجرت بچوں آلے ہی کٹنے نا اندروں تینوں بھی بتا سارے نہیں آنے آئے صدقہ جام خدا دیکھ سم بہت سکریہ اندروں تینوں یقین ہے کہ سارے نہیں آنے جس سارے آنے نہیں تے کھڑ کے آگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ کھڑ گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا مطلب ہے تیرا نانہ بچ پہ آنے ہوں دا محلوی وہ دا بھی لیاز نہیں ہوگی تا تجرا اپنے نانے دا لیاز نہیں کر دا حسین دے نانے دا لیاز کر دا صدقہ جام اب آت رکھو جانا یہ دا مطلب ہے کہ آل تو مراد بندے سارے بھی لے لیں اللہ بھی فیر اللہ اللہ فیر اللہ انہیں وچھ رکھے ضروریتا بازو ہاں میں باز باز بازوں کی اولاد ہیں اللہ نے آل اولاد تا رکھے ہیں سارا جہانوے جنان ہائے ہائے اللہ نے آل سوال سکریہ کے برا کیونکہ آل دے لفظ دے دا لگتا سی ضروریت دے لفظ دے دا یہ نہیں لگتا بندے تکریر چو گڑے آلے ہی نو تحریر چو گڑے آلے ہی نو جال چو بٹے رہا ہوتھون اٹھ دے جتھے قریب اڈی ہو گئی ہوگئے یا تاگہ ٹھوٹ گیا ہوگئے اللہ جڑا جال سوٹ دے نو قیامت تک مولوی پڑک دے رہنگے اے آجڑے یار بٹے رہے جال دے پہ چانچا نکار دے نے کی گھر کو منگنی ہوں دی کسے دی لوڈی مار دے ہوں دے نے یا مچھیاں جنہیں ٹپ دیا نے بچوں نکل دیا ہوں دیا پر جال نکل نہیں نہ دیندہ اللہ وہ جال سوٹ دے قیامت تک بچے پہ پڑکنگے تقریر چو آل نو کڑے آلے تحریر چو آل نو کڑے آلے اللہ فرمائے نو نماز چون دے میں جال سوٹ دے ہوں گا ایتھے آگے پھر نو آخذر آل جو بھار نکلیں جو آل پہ درود نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہو ایک گل آلے ابراہیم تھے کرنا ایک آلے ابراہیم تھے چونے ہیں نہیں آلے ابراہیم نو چونے ہیں نہیں چونے ہیں نہیں جس ہی آدھا مولوی نہیں بیکھیا انہوں ایتھے لیا ہوئے ہیں نو میں جنہیں زاکر نہیں بیکھیا وہ کربل بھی وہاں دے ہوں چار پہ چھے ہوں کوئی ضروری ہے کہ سارے کٹھے کرنے دو سو زاکر پا میں کہا رہو ہے فار ایگزیمپل کنوں ہوں دے ایک ہی سید بہانا آئیتا ہے سید چار ہی بیٹھا ہے سید بیٹھا میں کنگیا سن سید ہوں ایک ہی تن میں داسنا آلے ابراہیم آلے ابراہیم تھنڈ پہ جائے گا جنہوں اللہ چونے وہ علیہ السلام ہوں آلے ابراہیم نے اللہ چونے لے تیان رکھیں قرآن تے دوے میرے اتھرے میں اکھا نڑ پڑے ہیں حضرت ابو طالب نبی دن نکاہ دے پہلا لفظی ہے کیسی حمد ہے اس اللہ کے لیے جسر ہم نے آلے ابراہیم ہے ایدہ مطرب خطبہ نکاہ ثابت کر رہا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام ہے ویالاللہ نے آلے ابراہیم کو چن لیا نہیں اجے نہیں سواد آیا حضرت عبد المطلب نے سارے پتر اکٹھا کر کے آنکھیں جیدے کو رینے ریپوں میرا آخری بھی لیں جیدے دامن چے رسول حت پایا ہدا نا ابو طالب ایدہ مطرب چونے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ کے مصطفیٰ کو ابو طالب کہتے ہیں صدقے صدقے اے آلے ابراہیم پڑی ہے ہون آلے عمران پڑھنا تے جاست لینا اے آلے عمران تو مراد لے آنے جی حضرت مریم کیونکہ حضرت مریم دے والد دنہ عمران سے کسے بیعث کرنی ہے موسیٰ دے والد دنہ حضرت موسیٰ دے والد دنہ عمران سے مولا علی دے والد دنہ عمران سے لیکن ایتھے لوگ آنکھ رہے ہیں پر چونکہ ذکر اگر سارا مریم دا ہے اس واسطے آلے عمران صورت اتری ہے حضرت مریم دے والد واسطے ایتھے ہی موقع سامتر روڑا ہی کوئی نہیں ایتھے ہی موقع میں پوچھنا اگر آل عمران اللہ چھوڑے ہیں تو مولوی اس آل عمران دے ذرا نال ہے کہ آل عمران کیڑی صدقے بھئی صدقے شکریہ کے ملا اوہ پھر گننے میں نہ تھا آئی اے بہتا جی آل عمران اگر مریم دے والدے گرامی دے نا عمران ہے تو پھر بہتا ہے ہی نہیں اوہ آل اچکل ماں پتر ہے آل اچکل ماں پتر ہے یا مریم ہے تے یا حضرت عیسیٰ نے ایک تیہے ایک نواسہ ہے ہون پتہ لگئی تیہ دو میں آلو جن دی یا رمران دی آل جوئی ایک حضرت مریم رسیرہ تعالیٰ نہا سبحان اللہ تے ایک حضرت عیسیٰ رسیرہ تعالیٰ نہا نہیں مامی سلام اللہ علیہ تے بیٹا علیہ السلام رکھوئی قرآن تے حد اے جوڑا مادی دے مگر کھلوتا ہے علیہ السلام ہے مادی نو رضی اللہ اکھڑیں گے علیہ السلام حضرت مریم حضرت عیسیٰ اے آل امران نے آل امران نے حضرت مریم دی والدہ نے منت منی سی کہ اگر میں نو اللہ پتر دینے تو تے میں بیت المقدس دا انہوں مطولی بنا دے ہیں اے قرآن اللہ فرماتا جب امران کی زوجانے اس کی بیوی نے کہا ربی انی نظر تو لکا میرے اللہ میں نظر مانتی ہوں میں منت مانتی ہوں میں منت مانتی ہوں کتھے لے جماعی سے تقریر نو اے دا مطلب منت ماننا کل پرسوں کا کام نہیں صدقے صدقے عباد روزی منت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وانانی نے منت منی ہے حضرت مریم دی والدہ ماجدہ نے منت منی ہے کہ میں نو دے ما فی بطنی محررن فتکبر منی انکان تصمیع العلیم سننا میاں پیا تے بے نامی پیا دے میں نو اولاد میں تیرے کاردا متو علی بنا اللہ فرمان دے فلمہ وزاعتہ کانت ربی انی وزاعتہ انسا تو جب اس کے گھر میں بیٹی آگئی تو وہ حیران ہو کے کہنے لگی سن دے سو بہت دو ما منت بھی مندی سا سبحان اللہ فرمائے میں سمیع بھی یہاں تے علیم بھی ہیں فرمائے تو انہوں پتا سی نا میں انہوں تھے بیت المقدس سے چھڑ کے ہونا بیت اللہ تو انہیں کاروے چھڑ کے ہونا تے پتر دیرنا سی نا میں انہوں اے تیرے شڑی جہ ہائے ہائے پتا نہیں کیوں ایسا ہے کہ اللہ نے قرآن جنہوں جنہوں نے تیساڑی حدیت اللہ فرمانتا ہے فکر کی ضرورت نہیں ہم جانتے ہیں تیری گود میں کیا آیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں مرد عورت کے جیسا نہیں ہوتا اور عورت مرد کے جیسی نہیں ہوتی تجھے وہم ہے نا کہ عورت کو میں تیرے گھر میں کیسے چھوڑا ہوں کیونکہ عورت تو مرد جیسی نہیں ہوتی مرد جیسی نہیں ہوتی جتنا مرد پاک رہتا ہے اتنی عورت پاک نہیں نہ رہ سکتی تو میں تیرے گھر کی متولی عورت کو کیسے بناوں اللہ فرمائے یہ ان عورتوں جیسی نہیں سبحان اللہ میں آل پہ پڑھنا یار لیا ہاں کنوں کی نیل دے ہونا ہی بیچے آج انہیں سارے بیچے پائے نہیں پانا انہوں سارے انہوں بیچے اللہ فرمائے دے خبردار سمجھتو ہاں مریمہ ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے آسان تے دلائلی دیڑے نے جی آسان گری کبرا لڑائی کرنی ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي آلہ عمران پہ پڑھنا آلہ عمران چو آخری دلی پہ دے نا بابا جی فرمائے دنے وَإِنِّي اُو ای سُحابِكَ وَزُرِّيَّتَهَ مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ انہوں عورتوں جیسے یہ عورت نہیں ہم نے اسے شیطان سے دور رکھا کمانے اس کو ہم نے شیطان سے دور اپنی پناہ میں رکھا ہے اور صرف اسے نہیں مریمہ میرا دل کردہ ہے کسے چھاتے تے چڑھ جائیں سبی کر رکھ روڑا پہ اِنِّي اُو ای سُحابِكَ وَزُرِّيَّتَهَ اس کو بھی شیطان سے دور رکھا اس کی زوریت کو بھی شیطان سے دور رکھا اس کو بھی دور رکھا اس کی زوریت مریم کو بھی دور رکھا شیطان سے پلیبدی سے ریجس سے اور اس کی زوریت کو بھی دور رکھا قدیعہ سے پہلی چو بندے آجانا جڑے اندر اولاد تو بیٹوں سے ہوتی ہے یہ زوریت مریم سے ہو رہی ہے اِدھا مطلب بیٹیوں سے بھی زوریت ہوتی ہے بیٹیوں سے بھی آن ہوتی ہے بیٹیوں سے آن ہوتی ہے مریم دا بیٹا آن عمران ہے کے نہیں اگر مریم کے بیٹے آل چھ پالو فرج ہے یار دوست پانے جاتا ہون چاہ کاؤنا بندے آنو جتھے مریم جیسی طیبہ کھلو تھی بیچتے انہوں پائیے جڑی یہ دیبر کی طیبہ ہوتی کمال ہے بھائی کمال ہے اس آل ہی تک کی بلا شکریہ اوپا وے جڑی مریم جیسی طیبہ طاہرہ عفیفہ تے بطول ہو وے آوے یا جنہوں جنہوں پانے ہی پانے ہیں جتے مریم ہو وے اوتے عام بندہ بیچے نہیں پائی سکتا جتے بطول ہو وے اوتے عام بندہ اے عام لوگاں دیجے گا نہیں اے زوریت اے آل رسول دیجے گا اے زوریت دیجے گا جی اللہ پاک فرمان دے ہم نے اس کو دور رکھا شیطان مردود سے اور اپنی پناہ میں رکھا اپنی پناہ میں رکھا مریم کو بھی اور اس کی زوریت کو بھی مریم کو طیبہ طاہرہ اور سلام اللہ علیہ ماننے والو اب بتاؤ بطول زوریت رسول ہے یا نہیں کمال ہے بھائی اللہم سولیلہ محمد و آل محمد جب عمران کی آل آئے گی تو مریم کا ذکر آئے گا محمد کی آل کی آود آئے گی تو زہرہ کا ذکر آئے گا یہ دا مطلب ہے جیڑا درود رسول تھے اوہ درود بطول تھے اللہم سولیلہ محمد سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آل ہی دے مرکز دا نا بطول اس آل ہی دے سنتر دا نا بطول آل ہی جب بطول نہیں تو پھر آل ہے کوئی آل دے مرکز دا نا بطول ہے اللہ فرما سیدھے سلیموت سلیم آو جب درود پڑھو تو پھر سلام پھیجو اس طرح جس طرح سلام پھیجنے کا حق ہے یہ دا مطلب ہے نبی تے درود بھی ہے سلام بھی ہے نبی دی آل تے درود بھی ہے سلام بھی ہے یہ دا مطلب ہے اگر نبی تے درود و سلام ہے اوہ درود و سلام ظہرہ تے بھی ہے یا ہے تو دوسرا ترجمہ سلیموت سلیم آو انہوں تسلیم کرو جی میں تسلیم کرندا حق اینی ساری گرسی اللہ نے نماز جبا کے محمد تے وہ دی تیدہ تعرف کرا دیتا ہے پہ عوٹے بھی درود ہے آخری گال لے کے ادھا پیو آکھے نا گال آنجے تے اونجی مننی اگو بیس نہیں کرنے تے ادھا تیہ آکھے نا گال آنجے اونجی مننی اگو بیس نہیں کرنے زہرہ دے وال جائدات تو جٹے نہیں میرے کو چھے منٹ باقی نے کنتے جو جائدات تو چکے نہیں جائدات تو نہیں ہے میں فیر پہ اے کوئی گال نہیں بڑے پہ ہو دی تھی یہ جائدات کیش ہے ہوں اصل گال دا کہ زہرہ نوت سے آگیا کہ آسان نبی کلوس سنے ہیں کہ نبیاں دی وراست کوئی نہیں ہو آسان نبی کلوس اے جنہیں بندے تینہانے بیٹھے ہو اے پترانے بیٹھے ہو چلو بچے بات ہے سمجھ جانے تو ہڑی کوئی جائدات کوئی مکان ہے کوئی دکان ہے کوئی زمین جڑیہ ہے تو آڑی اولاد نو پتا ہے نا کتھے کتھے پتا ہے سب تو پیلاں وراست اولاد نو دسی دی اے ساڑی ہے تو اے ساڑی افسوس ایک میں نو لگ دے کہ یار جڑی گل اس حضرت بطول نو دسنی سی اور نبی لوگا نو دس گئے سب دسنا تے بیٹی نو سی کہ بیٹی ساڑی وراست کوئی نہیں تاکہ میرے تو بعد میری بیٹی ہمیں مانگ کے پریشان نہ ہو پھر بیٹی جا کے آن دی پھر ساڑی وراست ہے تو کوئی آکے دسے کوئی آکے میری جنی پہلی یہ چھوٹی جن وہ دے پچھا ہو جو بجنا میری بیٹی ہیں نو پتا دوں جڑے میرے پلاٹ نہیں ہوگی انہوں پتا بھی یہ ساڑی ہے ساڑی ہے ساڑی ہے میری بیٹی میرے تو بعد معافی دے نا میں مثال اتنے دے رہا میری بیٹی میرے تو بعد جا کے آکے آ ساڑی ہے تو کوئی دسے پھر نہیں میں دنیا دی گال کر رہے ہوں سب تو پہی نہ تے لوگ آکھن گئی یار موروی کیتا کی یہ دا مطلب ہے غیر سمہ داری پھر میری ہوئی میں سمہ داری نہ نینا دسے یہ جڑی جائدات ساڑی نہیں ہوں دی یہ تے زہرہ نو پتا ہونا چاہی دا سی یہ لوگاں نو پتا ہونا چاہی افسوس ہے بطول اور روندی یہ نہیں آن دی آئی کہ میرے کو جائدات ٹور گئی روندی آن دی آن دی آن بیپتی پی آن دی مسجد تو لائے کے کار دا کہ بابا میں نو دست دینے اب آد روئے اب آد روئے بڑی لطیف گال سی میں نو بندے پہ دست دینے کہ ساڑا نہیں ہوں دا تو ساڑا میں نو انہوں نہیں پتا ساڑی جائدات ہوں دی اس گال تو زہرہ پریشان ہوئے نہیں تو پھر دکھ سانو میں اس گال دکھا گیا پھر بندے آن میں اس گال دی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تب بندے آن حضرت سیدان نو سبی اللہ نو سبی اللہ خطاہ دے آنگ شڑے ہیں پر دوسرے پاس انہوں کچھ نہیں ہوں دی اللہ دے بندے آن کچھ زین چین صاف کر چھڑے کہ تو انہوں دستا زہرہ دا آئیتھے آیاں کیتا ہوئے ہیں آئیتھے نہیں پتا لگنا کبر جو پتا خورنے امام حسین دے کوڑے دے چبو چا تھا پا امام فرما دے نو میرا راہ نا ڈاک کوئے میرا پینا پیلی وری سبھر دا نکلی میرا نڑو آتی ہیں نگڑی ہیں نگڑی ہیں نگڑی سے نیسا نکلی گالکی ویندی پہ کرنا ہے تی نو پتا ہے میں حسین نماز میں میرے پیچھے پڑنا ہے اے ہورپا میں ادھر سی نا جی رشکرہ دا مخالف سی لیکن امام حسین پیچھے پڑتا تی نو پتا ہے میں حسین ابن علی نماز میرے پیچھے پڑنا ہے میرا راہ ڈک لی کہنے لگا جی حکم ہے جی دو ساکنے حکم ہے میرے مولا تی تیور بدلے فرمایے کدہ حکم میں نو سنانے کہنے لگا جی میں تے ملازم آؤں یزید دا حکم میں مہن کی کروں حکم دا نا سن کے اتھو حضرت عباس نے کوڑے تو چھاڑ ماری سبیر نے حت دا اشارہ کر کے فرمایے عباس ہوتے ہی رکے آ رہا حضرت عباس رکتے گئے لیکن سارے جذبات تک کھاندے راستہ نگڑتے حضرت عمام اسے نیڑے آکے انہیں روئے تو فرما درے جی منوں پہ سمجھا ہوں دی امام تک تس ہی ہو رہا انہیں منوں پہ سمجھا ہوں دی ہونے نہ دیں پردے ہونے خیال اے بندے راہ ڈک لیا دے تسا میں نو منہ کر دے تو اڑے والدے گرامی نے میری مان شادی کیوں گئے تھے بہادر خاندہ نے جتا کہ میری شجادہ کوئی وارث ہوئے میں نو دہ چھڑھو میری شجادہ کی تھے کون مہوڑی حضرت عمام حسین فرما دنے جیڑے شو پہ چھ کوئی کمال رکھ دی او دے وچھو دا امتحان ہوئے گا تیرے واسطے اس میدان چھے لڑنا کمال نہیں چھوپ رہنا کمال ہر کمال چھو امتحان ہوئے گا فرما دنے میں چھوپ ہوں واپس آکے عمام حسین فرما دن اور تیری ماں تیرے غم میں روئے اے عربی محاورہ ہوں دا سی تیری ماں تیرا غم منائے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے جنہوں اندھر نے تیری ماں تیری پھوڑی پائے امام فرما دو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تُو میرا راہ ڈک لے اے تھلے موں کر کے کرنے لگا حسین ابن حلی میرے نا نے ایک ہزار دا تستا جوان نہ دا تیرے نا بچے بھی نہیں تی بی بیاں ہی تیرے تھوڑے لوگ اے تھے انہاں ظاہران میرے کو تعداد بھی زیادہ ہے تی ایک پلتن دا بقیدہ میں سر برا ہوں تی یزید دا بقیدہ ملازم ہاں تی جو میں تیسے یہ نا بندیاں جا کھلو کہا کھا تیری ماں تیرے غم میں روئے تُو تے میری ماں دا ذکر کر لیا نا انہا بندیاں جا اے نیگاری کرنی میرا وضو کوئی نہیں تی میں تیری ماں دا ذکر بغیر وضو تُو پسند نہیں کھا شکین کرو حضرت امام حسین کی بلا واپس آگے نا تی بی بی زینب انہوں کہنے لگے اماں دی جائی کبران دی لوڑ نہیں ہے نا تو آج اے آئے ہیں نا راڑک ناڑا اے او دا نہیں ساڑا ہے بی بی فرمایا اماں دا جائے نانے انہیں راڑکے ہیں فرمایا جدے ذین جی میری ماں دا حیاء ہوئے جہنم دی آگو دیتے حرام اے نتاں کے آپ بطول دائی تھے حیاء کر کے جانا جائے خدا دی قسم پھر اے جڑا مجزہ ہوئے نا دس موہ رمدی صبح نہیں یہ اوسا حیاء دی وجہ تو حیاء ہیسی ناں دے او جی ساکھا میں تو اڑی ماندہ سکرے نا بندی چھ نہیں کر سا او حیاء ہیسی دس موہ رمدی صبح نہیں میں آخر گر کر لگا اس ہرنے اپنے ہاتھ آپ بننے مجرم بن کے زہرہ دے پوتر والا آنا شروع او تو وے کے بطول دے پوتر فرمایا عباس جی آقا اکبر جی بابا فرما جاؤ مہمان دا اشتر اے دے مقدر وے کھو جی ایک پاس ہم شکل رسول ہیں ایک پاس ہم شکل علی ہیں ہائے ہائے حضرت حضرت حر درمیان چاہ رہے ہیں یہ بڑے علماء فرما دے رہے ہیں یہ نہیں پڑے ہیں کنے قدم لیکن زہرہ دل چانگ ہے کچھ قدم ہو رہا لٹوڑے ہیں کہ بے تو لائکے ٹوڑے ہیں کنے قدم گیا نے اینے کسی لکھا جتا ٹوڑے ہیں نا وہ تو دوڑ گیا تک قدماتے سر رکھ کے آن دا تسی ٹوڑ کے میرے لپے آن دے او تھے کھلو تیرہو تو اڈی ماں بتو لے مجرم نو آن دے وہ کریمی دیا دکھا چلی فرمایا پہلا پراہ نو کر لیا یہ بیٹے نو کر لے ہونہ آپ ٹوڑ پہا فرمایا نہیں تیرے ذہن کی میری مان دا آیا سامنے آگے کرنے لگا تیرے تو وڑا کریم ہے سوڑے کوئی نہیں میرے تو وڑا مجرم کوئی میں نو مافی ہو سکتی حسین فرمادن تو لیٹ پہا مافی مانگنا ہے مافتے نو میں ادھن ہی کر چھڑے ہزی جتاں تو اکھا میرا وضو کوئی نہیں تو میں بغیر وضو تیتری مانا نا لانا پسند نہیں کرتا فرمادن میں تی ادھن تھی مافی دے چھڑی حضرت اور فرمادن کریم جو کمال کر چھڑی یا پھر ایک میں گل پوچھن دی جسارت کرتا فرمادنے ہوں تجھے زید دی نہیں ہوں تن حسینی ایک کو گھتا سن گھل کے لیے کھول کے گھل کر کہنے لگا میرا حوصلہ او دو وضع ہے جدوں تو ساں عباس نو منع آئے آئے جدوں تو ساں عزرت عباس نو منع کیتا سن او تھے کھلوتا رہی لڑنا نہیں خامش رو عزرت عباس رک گیا تو میرا حوصلہ بد گیا تو پھر میں توڑا راڑا عباس کو دھرنا عباس کو دھرنا تھلے موں کر کے آج نہیں سوئے او ساکھا تو میں بطول دا چان تیرے سامنے قسم دی لوڑ کوئی نہیں میں او ساری فوج دے وچ لینا روز تی اونا دے وچوں آیا میٹ گا چا میں بہینا انہ سارے دے میں ارادیانو جاننا انہ سارے دی میں فطر دے جاننا او ساکھا میں نو تیری ماں دی عزت دی قسمیں اے سارے تیرے عباس کو دھرنا آج انہیں بڑے بڑے ہیں انہیں صدر ہیں نا بدماش آبادر اے سارے تیرے ایک عباس کو دھرنا او ساکھا میرے کونوں ہی تو خاطر دکھتے رہنے ابن زیاد نو ست سو دہ دستہ اور کال ایک ہزار دہ اور کال تینہ ہزار دہ اور کال او ساکھا جنے بندے کٹھے ہوئے انہیں نا روز ابن زیاد انداز یو حسین نارکنے بندے نے اے تو ایک کی خبر جاندی سی زیادہ بندے اور کوئی نہیں عباس ہونے نارے ہون پتا لگا جے بی بی کے ہوا کیسی واہ ہی جاں وہ اے لوگوں عباس لیلت تھا میرا پردہ لے گئے فرمادہ نے ساری فوج دریا عباس کو لو لڑ دیئے فرمادہ نے ہون گالکار ہور کی کرنا چاہنا ہے کہنے لگا جدن عباس انہوں تسا منہ کی تا تو میں کوڑے دا چہبو پھڑ لیا تو انہوں ڈک لیا میں جسارت کرن لگا معافی دے آج فرمادہ بیان کر میں رازی آتا کہنے لگا محمد جو ایک بی بی روئی سی او کاؤں ایک بی بی روئی سی جدو میں تر راڈ ڈک لیا نا کہ او سا کیسی ہائے وے میرا مسافر ویر ہائے وے میرا غریب غریب مسافر ویر ہائے وے میرا غریب ویر یاکی الغریب میرا مسافر ویر تیرے لوگ راڈ ڈکن لگ فرمادہ نے او کاؤں امام حسین فرمادہ نے کوئی بیگان نہ ہون دا تو میں قدی نہ دستا وہ میری امہ دی جائی اوہ بی بی جدہ نام مصطفیٰ نے آپ رکھا ہاتھاں تے چک کے ذہن اب جن ہوا کھا کہنے لگا مرشدادی نہ لے فرمادہ نے دستا نہیں سی مریا پہنے نہ لے جنب زینب سلام اللہ علیہ حدہ ناظر لے کہنے لگا فرمادہ نے مرن تو پہنے ایک مہربانی کرو جو میں تسا معافی دیتی ہے ایک واری اندر جاؤ بی بی نوہ کو وہ اپنے مقدس لبان تو کیا جڑے جاورو میں تنو معافی فرمادہ نے اتھا ہی کھڑو حضرت حرم کھنار کے شبیر اندر گئے نے ہاتھ مک گئے جا کے فرمایا اممہ دی جائی میں آکھا سی نہ ہوں ساڑھا ہودا نہیں آگ یا ہور ساڑھے والا مافی منگی سو میں مافی دے دیتی ہے لیکن اندھا جڑا رات دیکھن تا بی بی روئی سی تو سی روئی سنو اندھا ایک واریو بی بی اپنے مومنر میں مافی دے جڑے برجستہ کا لحظ میں پڑے برجستہ برجستہ بی بی نے فرمایا میرا اچھا نویر وہ مافی پہ منگ دے انہوں آگ تے نو رسول دیتی سلام آن دی جیڑے بڑے سلام دا لفظ آباد رہے دے زہرہ دیتی تے نو سلام آن دی محمام حسین حردہ پیغام علیہ کے باہر نے کریم بڑھے نے باہر نکڑے نے اونا محمد علامت زیادی صاحب دے اونا محمد بی بی نے آکھا مامو دینار بار نکڑ جو بار ایک بندہ مافی پہ منگتا ہے جیڑوں تو مامو جا کے آکھن گئے کہ میری پہن تے نو سلام دے رہی تے تسیہ انہوں آکھا مامو سلام یہ آگے مام حسین نے پرمایا میری امام دی جائی تے نو سلام دے رہی اجے پہ سلام دے سان رنگ زرد ہو گیا کونہ دوہ شہزا دیا دے آواز آئی ساڑھی اممہ دا تو پرہا لگنے ساڑھی اممہ دی ہے میرا اوہیر ہے مامو سلام یہ زیادی تے لفظ نے جیڑے بڑے شہزا دیا سلام دیتی ہے کام دے آتھنا کرنے لگا ایک آن نے تو وہ شہزا دے کرنے لگے میری اوسے پہن دے دھوئے پتر اگدہ نہ آنے اگدہ نہ محمد اگدہ نہ محمد اگدہ مکبلہ سنگڑا ہی نہیں یزید دیفاؤ جل ہوں کی تو اگدہ باندھ ٹوٹ گئے تے روح کے حضرت حردی آواز آئی آئے بے گہر تو ایڈیاں گریب کرشڑیاں جے ساڑھے جیسے لوگانوں رسول دیا بیٹیاں سلام دے